آپ کا دشبن آپ کے زیرے ہاتھ ہوگا یعنی آپ کے ہاتھ میں ہوگا اگر یہ دعا آپ پڑھ لیتے ہیں شبو سام تو اس دعا پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتے تھا ہوں کہ یہ شبو سام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے یہ دعا جو ہے دعا پڑھنے سے پہلے دروش شریف آگے بچے بسم اللہ کے ملا کر اس دعا کو پڑھنا ہے آپ کو تو دعا اس طرح ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس طرح پڑھ لیجئے گا اس دعا کو مکمل تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ بسم اللہ ملا کر اس دعا کو پڑھنا ہے اور پھر اس دعا کو آپ کا جس رکھ یعنی جس طرف آپ کا دشبن ہو اس طرف اس کو فوق مار دینے کا ہے انشاءاللہ اللہ جمع آپ کا جو دشبن ہے آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوگا تو دعا اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہ نزلوکا فی نہورہم و نعوز بیکا من شرورہم اس دعا کو تین مرتبہ آگے بچی دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ کے دشبن کے جس رکھ میں آپ کا دشبن ہوگا اس رکھ آپ کو فوق دینا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ دشبن جو ہے آپ کے زیرے ہاتھ ہوگا یعنی آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوگا انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دشبن جو ہے وہ آپ سے طاقتور ہے تو اس کی طاقت کوئی آپ کے سامنے کام نہیں آئے گی اور انشاءاللہ اللہ الرحیم آپ انشاءاللہ اس پر حاوی بہ جائے گی یہ ہے آپ کو اس طرح اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ ایسے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ کے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ